الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین اما بات قرآنی عربی سیکھیں آسان و تید رفتان طریقے سے ایسا دوم انٹرمیڈیٹ لیول سبق نمبر چودہ باب تفاعل آج جو ہمارا سبق ہے باب تفاعل عائن کے شد کے ساتھ تفاعل اس سے پہلے مزید کے ابواب جب ہم نے شروع کیے تھے تو پہلے تین ابواب پڑھ چکے ہیں باب افعال تفاعل مفعلہ افعال تفاعل مفعلہ افعال جیسے اسلام اخلاص انفاق اور تفاعل جیسے تشریف تقریر تعریف یہ باب تفاعل ہے اور مفعلہ جیسے مضاربہ مشارطہ مجادلہ مقالبہ آج ہم چودہ باپ پڑھنے جا رہے ہیں باب تفاعل عائن کے ساتھ جیسے تدبر تفکر تذکر تشدد یہ سب کے سب الفات جو ہے اردو میں استعمال ہوتے ہیں یعنی باب تفاعل سے تو آج ہمارا سبب بھی یہی ہے باب تفاعل دیکھیں عائن شد اور اس پر پیش ہے پڑھنے میں اس کو دیکھئے گا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے باب تفاعل سے دو زبردست قسم کے فین ایک تذکر یعنی دوسرا جو ہے یعنی ایک ناکس سے یا یہ بلکہ لفیف مفروک ہے شروع میں واؤ ہے آخر میں یا ہے تو ایک تو یہ ہو گیا بابی دو چپٹر ہم پڑھیں گے جی تو تولہ ایک تذکر اور دونوں کا استعمال یعنی بابی تفاعل کا قرآن کریم میں ٹوٹل الفاظ اس کے 63 ہے اور استعمالات چار سو اٹھتیس ہے اور اب ہم چلتے ہیں آگے بابی تفاعل کی طرف لیکن اس سے پہلے بابی مفعلہ سے کچھ مثالیں دیئیں تاکہ وہ چپٹرہ میں بھول نہ جائے اور ہمیں یاد رہے بابی مفعلہ سے جس کلمہ میں اب تعریف اس کی جس کلمہ میں فا کلمہ کے بعد صرف علیف کا اضافہ کیا جاتا ہے صرف علیف کا یہ اس لئے کہا کہ ایک باب جو آج پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بعد جو آئے گا اس میں تاکہ شروع میں اضافہ ہوگا جس میں فا کلمہ کے بعد صرف علیف کا اضافہ کیا جائے اب دیکھیں یہاں اکثر اردو میں یہ لفظ محاورہ کہتے ہیں وہاں پر زیر پڑھتے ہیں لفظ محاورہ ہوتا ہے کہ اردو کے محاورات یا اردو کا محاورہ یہ وہاں پر زبر ہوتی ہے محاورہ نہیں ہوتا تو اکثر اس چپٹر کے جب مصدر پردو میں اسعمال کرتے ہیں تو غلطی ہی ہو جاتی ہے کہ زیر پڑھتے ہیں تو یہ زیر نہیں ابن کے زبر پڑھ لیے اشاروں کے ساتھ پوری گردان پڑھے اب یہ اس سے یعنی جو فیل تھا اس کی پہلے پہلے سیاہ دے دیا ہے جاہدہ یجاہد جاہد لا تجاہد مجاہدن مجاہدن لن یجاہدہ لم یجاہد جوہدہ یجاہد یہ پانچ الفاظ ہیں یعنی گردان کے ہر گردان کا پہلے پہلا لفظ دے دیا گیا ہے اس کے بعد ایک آیت ہے بطور سبق اور درس کے بھی ہے اور اس میں مثالیں دی ہیں جو وہ سبق ہم نے پڑھا ہے یا یواللہذین آمنو یا یواللہذین اے لوگو اللہذین وہ آمنو جنہوں نے ایمان لائیا پڑھ چکے ہیں آمنہ آمنہ آمنو اے ایمان والو یعنی جنہوں نے ایمان لائیا تو آمنو ایمان لائے کونو کن کونہ کونو ہو جاؤ قوامینہ قائم رہنے والے قوامینہ قائم رہنے والے بالقست انصاف پر شہادہ گوائی دینے والے للہ اللہ کے لئے ولو علا انفسکم اگرچہ وہ گوائی آپ کی اپنی جانوں کے خلاف جا رہی ہو یعنی اپنے رشدانوں میں سے یا کسی اور کے اوی الوالدین یا والدین والاقربین یا رشدانوں کے تو یعنی آپ نے گوائی جو صاف اور جیسے ہیں ویسے دینی اس کا خیال نہیں کرنا کہ یہ کس کے خلاف ہے اگرچہ وہ آپ کے اپنے خلاف جا رہی ہو والدین کے رشدانوں کے ای اکن غنیت او فقیرن اگر وہ شخص مالدور ہو یا غریب ہو اس کا بھی خیال نہیں کرنا آج کا یہ ہوتے ہے کہ امیر ہو اس کے امارت کو اس کے مال دولت کو دیکھ کر اس کے خلاف گوائی کو ہی نہیں دیتا یا یعنی اس سے ڈر نہیں جانا اس کے امارت دیکھو ہے یا غریب ہیں غنی فقیر ہیں فقیر ہیں تو کہے کہ بھئی یہ تو اگر گوائی دی یہ جیل چلا جائے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے گھر میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ اس رب نے جن کو پیدا کیا وہ اس کو دیکھے گا کہ امیر ہیں یا غریب ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی گوائی آپ کے پاس ہے تو آواز حق آپ نے وہاں بلند کر دینی ہے وہ گوائی دینی ہے فاللہ اللہ اولا بھیما زیادہ اقدار ہے ان دونوں کا یعنی امیر یا غریب دونوں کہتے ہیں نا امیر ہے یار اس کی عزت خراب ہو جائے گا وہ یہ عزت ذلہ دینے والی اللہ کی ذات آپ نے صاف صاف گوائی دینی ہے آپ کا کام ہے جو آپ نے دیکھا ہے جو آپ سمجھتے ہیں جو آپ کے سامنے حقیقت ہے وہ بتا دیں فلا تتبیو پیروی نہ کرو الحوا خواہش کی انتاع دیلو یہ کہ تم انصاف کرنے یعنی انصاف کرنے میں اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرو کہ فقیر ہے ترس کھا کر گوائی چھپالو امیر ہے اس کی دولت مقام مرتبے کو دیکھ کر کہ دھر جاؤ اگر تم موڑو گے زبان کو یعنی گوائی نہیں دیتا نہیں بھئی مم جاتے ہی نہیں ہم گوائی نہیں دیتا بس مجھے معاف کیجئے نہیں ایسے نہیں کرو تمہاری کی وجہ سے کسی کا حق اور کہیں ظلم ہو جائے وہ آپ بھی ظالم بن جائے گے کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی مشکل تو ہو سکتی ہے لیکن مشکل وقت میں کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو تم کرتے ہو خوب اسے خبر کل جاؤگے واپس تو پھر رب کو کیا مو دکھاؤگی اس رب نے تو کہا کہ جب کسی کے لئے گوائی دینی آ رہی ہے آپ دو اور آپ یا تو اس کی دولوت کو دیکھے یا کسی اور چیز کو دیکھ کر نہیں آپ سام بات کرو پوری حمد کے ساتھ کوشش کریں کہ کبھی زندگی میں ایسے امتیان سے سامکا پڑھے تو اس پر پورا اتریں اب آگے بابی تفاعل تذکر نسیت آسل کرنا تذکر نسیت آسل کرنا تذکرا مازی یا تذکر مزاری تذکر امر لا تتذکر نہیں متذکر اسم خائل متذکر اسم فور اب آگے گیدان تذکرا باہ بلکل آسان ہے اچھا فرق یہ ہے پیچھے بھی شد والا فعل ہم پڑھ چکے ہیں سر رافا سر رافا اسی طرح اسی طرح سے وہ بہت سی مثالیں اس سے ہم نے پڑھی ہے سب باہا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے مازی اس کی اور اس کی مازی میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف سب باہا تھا ذکرہ تھا اور یہاں تاشر میں لگا دی تذکرہ باکہ اس کی مازی اور اس کی مازی میں بڑا اور فرق ہوئی دی صرف وہ صرف شد عرفتہ ذکرہ سب باہا یہ باگیا تذکرہ تسبہہ شروع میں صرف تا لگا دی بس مازی میں صرف یہ فرق ہے دیکھیں سب بے جِ تو یہ ہوگای مازی تو کwer بڑا فرق نہیں ہوا صرف اللہ یہ کہ ایک دو الفاظ یہ تو لفظ ہے میں اردو کے الفاظ پوچھتا ہوں آپ نے عربی بتا دینی ان میں سے کچھ نصیت کی آپ دو عورتوں نے اب تذکر تما اور نصیت کی ان سب مردوں نے نصیت حصل کی ان سب مردوں نے تذکر اور نصیت حاصل کی اس ایک عورت نے تذکرت نصیت حاصل کی میں نے تذکرتو جی بلکل آسان ہے تذکر نصیت حاصل کرنا معنی ہے اس کا نصیت اب ہم مزارے کی گردان کی طرف چلتے ہیں اور بلکل آسان ہے مزارے بھی اچھا اب ایک قائدہ سمجھئے گا ماضی چار عرفی کا یعنی ہر وہ ماضی جس میں چار عرف ہو یہ قائدہ ہم پڑھ چکے ہیں آواز شلی گئی مولین صاحب جی وہ وہ دونہ گئی تھی اس وجہ سے جی تذکر یتذکر اچھا یتذکر اس سے پہلے تینوں اب باب پہلا باب دوسرا باب تیسرا ہم نے پڑھا ہے تو ان میں عرف اتہین کو پیش تھی آپ نے گوھر دیکھا پہلا پڑھا ہم نے اسلامہ یوس لیمو یوس لیمو میں عرف اتہین کو پیش ہے اسلامہ یوس لیمو میں اسلام علیکم میں سبق میں ہوں میں سبق میں ہوں سبق پڑھا رہا ہوں جی جی میں سبق پڑھا رہا ہوں ابھی سبق کے بار بارے کو گھر میں فول کر لیتا ہوں میں آروم بچوں کو دے رہے ہیں اب کھل کر جی آواز آ رہی ہے قائدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اتنے چارہ بوابوں تینہ بوابوں ہم نے پڑھیں اس میں عروفتہ ان کو پیش دی اس میں عروفتہ ان کو پیش دی عروفتہ ان کو پیش دیکھیں دیسے ہمارے پاس اس کی مثالیں ہیں ہم نے پڑھا یوس لیمو یوس لیمو یہ پہلا بواب تھا اس کے بعد دوسرا بواب ہم نے پڑھا ہے اس میں بھی تقریباً قریب کے لئے ہوئی تھا کہ سرفا یوسرفا یاسبحا یوسف بیحو یوسف بیحو اب یہاں پر بھی عروفتہ ان کو پیش ہے تیسرا ہم نے پڑھا یوجاہی دو اب ان چاروں کے چاروں میں ایک چیز آپ دو غور سے دیکھیں گے تینوں میں تینوں ابواب میں پہلی چیز عروفتہ ان کو پیش ہے آپ یہاں دیکھیں یہ بھی پیش ہے یہاں پر بھی پیش ہے اور یوجاہی دو میں بھی اس پر پیش ہے دوسری چیز یہاں پر بھی زیر ہے سیکنڈ لاس کو یہاں پر بھی زیر ہے سیکنڈ لاس کو یہاں پر بھی زیر ہے سیکنڈ لاس کو دو چیزیں ہو گئیں عروفتہ ان کو پیش اور سیکنڈ لاس کو زیر پیشتے تینوں ابواب میں قائدہ یہ کہ وہ ابواب جن میں ماضی میں چار عرف ہو تو ان کے عروفت ہے ان میں پیش پڑھیں گے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ٹھیک ہو گیا اور ایک اور چیز وہ ابواب جن کے شروع میں تا ہو جیسے تذکرہ یہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں تذکرہ تا ہو وہ ابواب جن کے ماضی سے ہی پہلی سیگھے سے تا ہو جیسے ابھی ہم نے پڑھا تذکرہ 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 تمہیں سیگھوں میں تا تھی ان میں سیکرڈاکس کو زیر نہیں زبر آئے مزید کے ابواب میں جن پہلا قائدہ تو ہم پڑھ چکے تھے کہ جن ابواب میں ماضی کے پہلے سیگھے میں پہلے لفظ میں چار عرف ہوں گے ان میں مزارک اندر عرفتین کو پیش ہوگی جیسے اسلامہ میں چار عرفتے تو یوسلم عرفتین کو پیش سباہہ میں چار عرفتے تو یوسبحو یا عرفتین کو پیش جاہدہ میں چار عرفتے تو یجاہدم عرفتین کو پیش دوسری تھی سیکنڈ لاس کو زیر تو سیکنڈ لاس کو زیر ہونے کے لئے قائدہ یہ ہے کہ تمام ابواب میں سیکنڈ لاس کو مزید میں زیر ہوگی تمام ابواب میں سیکنڈ لاس کو زیر ہوگی اللہ یہ کہ جن ابواب کے شروع میں تا ہوگی یعنی ماضی کے ابواب الفاظ میں ہی تا جائے گی وہاں سیکنڈ لاس کو زبر ہوگی اب یہاں دیکھیں یتذکر ان تمام ابواب میں تا ایکسٹرا استعمال ہوئی ہے اور اس تا کو تائے یعنی وہ تا جو ابواب کے تمام کے تمام سیگوں میں آتی ہے تو اس کی وجہ سے اس تا کی وجہ سے سیکنڈ لاس کو زبر آ جائے گی اب یہاں دیکھیں یتذکر زید نہیں زبر آئی ہے یتذکر تو دو چیزیں ہو گئی اب یہ چوتھا باب ہے عروف تائم کو پیش بھی نہیں ہے اس کی وجہ کہ تذکر اگر آپ ماضی کی طرف چلیں تو ماضی میں آپ گن لیتے ہیں نا کتنے ہیں تذکر تا ایک دال دو کاف دو مرتبہ ہے چار اور را پانچ پانچ عرف ہو گئے لہذا چار عرف نہیں ہے تو اس کی عروف تائم کو پیش نہیں دیا اور دوسری جو ہے سیکنڈ لاس کو زیر ہونی کی وجہ کہ ان کے شروع میں یہ تا ہے اس کو کہتے ہیں تائے متردہ وہ تا جو اب آپ کے تمام سیغوں میں ہوتی ہے تمام الفاظ میں ہوتی ہے تو یہ یہ تا ہے تذکر تذکرا تذکرو جی تو تذکر تذکرا تذکرو شروع میں یا عروف تین لگا دی اور آخر پیش اسی سے مزارے بن گے زیادہ تبدیلی نہیں اب دیکھیں جی میں ترجمہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئے گا نصیت اصل کرتا ہے وہ ایک مر جی میں ساتھ پڑھئے گا جی نصیت اصل کرتے ہیں وہ دو مر نصیت اصل کرتے ہیں وہ سب مر نصیت اصل کرتے ہیں آپ ایک مر نصیت اصل کرتے ہیں آپ دو مر نصیت اصل کرتے ہیں آپ سب مر نشید آخر کرنے ہم سب مہت نشید آخر کرتی ہے وہ ایک عورت نشید آخر کرتی ہے وہ سب عورت یا تذکر نا نشید آخر کرتی ہے آپ ایک عورت نشید آخر کرتی ہے آپ دو رت تتذکرانی نصیت اثر کرتی آپ سب عورتے تتذکرنا نصیت اثر کرتی میں ایک عورت تتذکروں نصیت اثر کرتی ہم سب عورتے نتذکروں جی اب آگے آگے امر اچھا امر بنانے کا وہی طریقہ اور یہ بابیں مزید کے ان ابواب سے تو امر بنانا اور بھی آسان کیونکہ ان میں کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑتا ایکسٹرہ کیسے ہیں یا بابیں تفاعل ہیں اب کیسے بنائیں گے ہم امر بالکل آسان ہے کہ یہ جو تا ہے اس کو ہم نے یہاں سے ختم کر دیا یہاں سے بھی یہاں سے بھی اور یہاں آخر میں ساکن کر دیا یہاں سے نون کو عزب کر دیا یہاں سے بھی نون کو اس طرح یہاں بھی تا عزب یہاں سے بھی تا عزب اور یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی نون ختم یہاں سے بھی اب یہ پڑھنے بلکہ آسان ہے تذکر یہی امر ہے تذکرا تذکرو تذکری تذکرا تذکرنا تو امر بالکل آسانی سے بن گیا اب آپ اور سے دیکھیں نیچے بھی اسی طریقے سے جی اب امر ہے تذکر کیا ہوا ہے شروع سے تاکوڑ دا دیا آخر میں سکون دے دیا نصیت حاصل کرو آپ میں اکمار تذکرا تذکرو تذکری تذکرا تذکرنا نصیت حاصل کریں آپ سب عورتیں تو تذکر نصیت حاصل کرو آپ ایک نصیت حاصل کرو آپ دو نصیت حاصل کرو آپ سب نصیت حاصل کرو آپ ایک عورت نصیت حاصل کرو آپ دو عورتیں نصیت حاصل کرو آپ سب عورتیں لا تتذکر مت نصیت حاصل کرو آپ ایک مد لا تتذکرا لا تتذکرو لا تتذکری لا تتذکرا لا تتذکرنا لا تتذکر لا تتذکرا لا تتذکر لا تتذکری لا تتذکرا لا تتذکرنا متذکرن اسے فائل آگا متذکرن متذکرانی متذکرون متذکرن اسے فائل کیسے مرائے جاتے اسے فائل کا قائدہ مزید کے عباب میں پڑ چکے ہیں کہ علامت مزارے کو ہٹا کر اس کی جگہ میم مضمومہ لگا دیتے ہیں آخر میں تنویل تو سیکنڈ لاس کو یعنی ماقبل آخر کو زید دیں تو اسے فائل زبر دیں تو اسے مفہول متذکرن اسے فائل ماقبل سیکنڈ لاس کو زیرے متذکرن سیکنڈ لاس کو زبر اسے مفہول متذکرن متذکرانی متذکرون متذکراتن متذکراتانی متذکراتن اسے فائل اور متذکرن متذکرانی متذکرون متذکراتن متذکراتانی متذکراتن اس میں مغفور لم جازمہ لم یتذکر اچھا اس میں کیا کیا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی صرف وہی ہے کہ لم جازمہ کے جو تین کام ہیں کہ لفظی طور پر پانچ الفاظ کو جزم دیا لم یتذکر لم تتذکر لم اتذکر لم نتذکر لم تتذکر ان پانچ الفاظ کو جزم دے دیا اور اس کے علاوہ جو باقی ساتھ الفاظ ہیں ان سے نون کو گرائیں گے لم یتذکراتن ان الفاظ میں نون کو گرا دیا چاری ہو گئے لم تتذکرہ اور لم تتذکری لم تتذکرہ ان میں بھی نون کو گرا دیا اور دو جمع مونس کے الفاظ ہیں اس میں کوئی تبدیل یہ ہو گئی لفظی تبدیل اور معنی میں کہا کہ آپ مصوت سے منفی میں زمانہ میں پاسٹرنس میں چڑے گئے اب لم یتذکر نہیں نصیت آصل کی اسے اکمت نے لم تتذکر نہیں نصیت آصل کی اسے اکمت نے لم تتذکر اور نہیں نصیت آصل کی آپ اکمت نے لم تتذکری نہیں نصیت آصل کی آپ ایک عورت نے اب آگیا لن ناسبہ رکلا سن سے لن ناسبہ شروع میں لگیا تبدیلی کے لحاظ سے لفظی پانچ الفاظ میں زبر دیا ہے نمبر ایک لم یتذکرہ لم تتذکرہ لم تتذکرہ لم نتذکرہ اور اسی طریقے سے لن تتذکرہ ان پانچ الفاظ میں زبر دی ہے اور اس کے علاوہ پانچ سات تلفاظ ہیں ان میں نون کو گرا ہے لن یتذکرہ لن یتذکرہ لن تتذکرہ لن تتذکرہ لن تتذکرہ لن تتذکری لن تتذکرہ ان ساتھ سے نون کو گرا دیا ترجمہ میں کہا ہوا مستقبل کے اندر نفی میں تتذکرہ لن یتذکرہ لن یتذکرہ لن یتذکرہ لن یتذکرہ لن یتذکرہ لن ہرگز ہرگز نصیت حاصل نہیں کریں گے وہ دو مل اسی طریقے سے اس کا ترجمہ ماضی مجور پھلکل اللہ سال اپنے قائدے کے مطابق سیکنڈ لاس کو زیر دیا اس سے پہرے جو جو متحرک نظر آتے ہیں ان کو پیش دے دیا یا سیکنڈ لاس کے لابہ جو بھی روحے پیچھے جن پر حرکت ان کو پیش دے دی زمہ دے دیا اور سیکنڈ لاس کو زیر تذکرا تذکرہ تا اور ذال پر زبرتی دو لوگوں پیش دے دیا تذکرا تذکرا تذکرو تذک کرتا تذک toذکر توم تذک توم توذکر توم توذکرVPN تذکر توذکردانا ماہنا کیا ہو اچھا اسی طرح مونت تدکرت تدکراتا تدکرنا تدکرتی تدکرتوما تدکرتم تدکرنا تدکرہ نصیحت حاصل کی اس اقمت سے تدکرہ نصیحت دی گئی اس اقمت کو نصیحت حاصل کی گئی اس اقمت سے اگر چاہ یہ باب لازم استعمال ہوتا ہے متعدی بہت کم ہوتا ہے مزارے مجود بہت آسان ہے صرف اور صرف عرفتہ ان کو ضمع دیا ہے باقی بالکل جیسے مزارے تب وہی ہے کیونکہ سیکنڈ لاس کو زبر اس کو اوریڈی پہلے سے ہے کیونکہ مزارے بنانے کے لئے دو کام کرنے پڑتے ہیں سیکنڈ لاس کو زبر اور عرفتہ ان کو پیش عرفتہ ان کو پیش دے دی سیکنڈ لاس کو زبر پہلے سے ہے تو یہ مازی مجود یہ مزارے مجود پر حملہ یہ بابی یعنی مفاعلہ ہمارا مکمل ہوا اگلی کلاس جب شروع ہو گئے بابی مفاعلہ کے تو یہ مثالوں کے ساتھ ساتھ ہم تولا یا تولا یعنی بابی تفاعل سے ہی ناکس ہی آئے کی انشاءاللہ گردان پڑیں گے تو آج صرف چوتھے باب سے بابی مفاعلہ اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں جیسے آگے ہمارے پاس آخر میں موجود ہیں یہ حدیعہ تبدلا یا تبدلو تبدولن تفرک یا تفرکو تفرک الگ ہونا تربس یا تربسو تربس انتظار کرنا تبرہ یا تبرو تبرو بری ہونا تمتع یا تمتو تمتو عن فائدہ اٹھانا تفکر یا تفکر تفکر غور فکر کرنا تکبل یا تکبل تکبل قبول کرنا تکبر یا تکبر 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 نہیں ہوتا اردو میں جب لفظ اسمال کرتا ہے یا تکبر ہوتا ہے تکبر کرنا تضرر یا تضرر تضررع تضررعن یا تضررعن آئیزی کرنا تنزل یا تنزل تنزلن اترنا تو یہ مثال انشاءاللہ اگلی کلاس میں تولہ یا تولہ کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ